جی ہاں دوستو اس ریپورٹ میں آج ہم آپ سب کے بیش بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ابھی نیتہ کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے کئی کہامیاں سنی ہوگی بولی ووڈ میں کہا جاتا تھا انہیں کینگ خان سب سے پہلے جی ہاں لیجنڈ بولی ووڈ پریجوڈیو کینگ یہ سارے نام ملے تھے کسی اور نہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ اس دلیپ کمار کو جو ہمارے بیش پھلے نہ ہوں لیکن وہ امر ہو چکے ہیں بولی ووڈ کے لیے اپنے فلموں کی باجہ سے اپنے پیچھے جنہوں نے 627 کروڑ کی سمپتی چھوڑ دی ہے جن کا نہ تو اپنا کوئی سنطان ہے اور نہ ہی پریوار میں پتنی سائرہ کے بینا کوئی اور ہے سائرہ ہی ہے جو ان کی سب کچھ ہوا کرتی تھی سائرہ نے اپنے برچے کی طرح دلیپ صاحب کا خیال رکھا 22 سال چھوٹی دلیپ صاحب کی پتنی سائرہ ایونس میں نظر آتی ہے اور اب وہی ہیں جو 627 کروڑ روپے کی سمپتی کی مالکین ہیں دلیپ صاحب کے جانے کے بعد اس سمپتی کی مالکین سائرہ بانو کو دلیپ نے ہی بنایا وزر جانے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اتنی چل اچل سمپتی ہونے کے باوجود دلیپ صاحب نے اپنے زندگی میں اپنے سنتان کا سکھ حاصل نہیں کیا تھا یہ ان کی بد نصیبی تھی سات جلائی 2021 میں دلیپ صاحب کا ندھن ہو گیا تھا دلیپ جن کی گینیتی سینیما جگرات میں سب سے رئیس اور شاندار ابنے سے پردرشن کرنے والی ستاروں میں ہوا کرتی تھی جو مورپ سے پاکستان کے رہنے والے ہیں یوسف خان ہے جن کا نام انہیں جانا جاتا ہے دلیپ کمار کے نام سے جو کروڑوں کروڑوں نہیں عربوں کی سمپتی چھوڑ کر چلے گئے ایک وقت تھا وہی دلیپ صاحب پیسے کمانے کے لیے کیسے کام کیا کرتے تھے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہر طرح کا وہ کام کرنے بھی پھلوں کا ٹھیلہ تک لگایا تھا دلیپ صاحب نے سوچ یہ کیسی غریبی تنگھالی کا سامنا دلیپ صاحب نے کیا ہوگا اس زمانے میں لیکن ہٹ فلموں کا ریکارڈ بنانے کے لیے دلیپ نے اپنے جیون میں کافی ستنگھرش بھی کیا پریون بھر کام کرنے کیوں کی اکشہ رہی لیکن حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکے اور پھر اچانک ایک دن وہ ہمارے بیگ سے چلے گئے آپ کو یہ ہمارے اس رپورٹ میں بتانا جائیں گے چودہ ستال کے تھے دلیپ جاپونے میں آرمی کینٹین کے پاس پھلوں کا ٹھیلہ وہ لگاتے تھے اور وہیں انگریزوں کی کینٹین میں سینویچ بھی وہ بیسے تھے جنہوں نے سمپتی پتنے کے لیے چھوڑی تو وہ سمپتی ان کی خون پسینے کی کمائی ہے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا امانداری کی کمائی ہے چل اور اچھل سمپتی کل ملا کر ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا قیمت لگایا گیا تو 627 کروڑ کی آس پاس کی سمپتی ان کی ہوئے پالی ہل والا بنگلہ پاکستان میں ان کا پوشتہ ری مگان یہ سب شامل ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا پہنسے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پالی ہل والے بنگلے کی بات تک کیے جائیں تو واقعی میں یہ بنگلہ بگ چکا ہے یہ کہا جاتا ہے 172 کروڑ میں دلپ صاحب کا بنگلہ بگ گیا اور سائرہ بانوں وہاں موجود تھی اب بات کر لیتے ہیں 1944 کی چیہاں 1944 میں چوار بھاٹا فلم سے بالوڑ میں خدم رکھنے والے دلپ نے 1990 میں اپنے آخری فلم جو کھیلا تھی اس میں اپنے ابھی نیک پردرشن آخری بار گیا پانچ دشک تک فلموں میں راج کرنے والے دلپ صاحب دیکھا جائے تو کس کس طرح سے سب کی فیورٹ تھے سب کو پتا ہی ہے ایک سے بڑھ کریک یادگار فلم میں انہوں نے دی 1950 سے لے کر ساب سے تک انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے اور تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے ان کی کریئر کے لیے ان کی فلم انداز لکھی ثابت ہوئی تھی انہیں سپرسٹار تب ہی بنایا گیا تھا دیوداس مغلی آزم فلم سے وہ شاہ گئے تھے تلپ کمار نے فلموں میں اپنے بہترین یودگان کے لیے چیہاں یوگدان کے لیے پادم بھوشن پادم بھوشن اور نا بار فلم فیئر اوارڈ بھی جیتا ایک سال میں کئی ہیٹ فلمیں دینے کا ریکارڈ دلپ صاحب کے نام پر درج ہے بتا دے آپ سب کو وہی دلپ صاحب جن کے ندھن کے بعد لوگ ٹوٹ گئے ان کی اوٹو بیوگرافی میں جی ہاں انہی کے اوٹو بیوگرافی میں یہ لکھا ہے کہ کیسے ان کی پتنی پریگنن تھی اور بیبی کی پرابلم کی وجہ سے پیر پسل کر جب وہ گر گیا گر گئی تو ان کا سنتان بھی انہوں نے کھو دیا تھا پہلے سنتان کو انہوں نے کھویا تھا آٹھ مہینے کی پریگنن تھی سائرہ بانو اور ان کی پوک میں پڑ رہا تھا ایک ننہ منہ بیٹا دلپ صاحب نے کہا تھا اگر نہیں گرتی ان کی پتنی وہ حادثہ نہ ہوتا تو سائرہ آج ایک ماں ہوتی ان کا ایک سنتان ہوتا دلپ صاحب کے جانے کے بعد ان کے سنپتی پر عیش کرنے والا ان کا لادلا ہوتا دلپ صاحب نے ایک بار یہ بھی کہا تھا سوپر سٹار شارو خان کو دیکھ کر کہ اگر ان کا سنتان زندہ ہوتا ان کا سنتان ابھی اتنی بڑا ہوتا تو وہ ہو بہو شارو خان جیسا دیکھتا یہ کہہ کر شارو خان کا بھی من خوشی سے گد گد ہو گیا تھا سن کر تو اس طرح کے بانڈ کے بارے میں بات کی جائے تو واقعے میں ایسا بانڈ والاوڈ انڈسٹری میں دلیف صاحب شیئر کرتے تھے فلم انڈسٹری کے باقی کلاگاروں کے لئے سائرہ بانو آج بھی والاوڈ انڈسٹری میں بات کرنے سے پیشی نہیں ہٹتی ہے طلب صاحب جو مغلے آزم کی پریمیر کو صرف چھوڑ بیٹھے تھے جس میں ان کا رول بہت شاندار تھا وہ آپ کو بتا دے ویلیشن اس کا سائرہ بانو نہیں بلکہ رائٹر کے ساتھ جس کی قارن وہ پریمیر پر پہنچے نہیں تھے آپ کو بتا دے کہ انیس سو پنچانبی میں شاروخ خان نے ایسا کمال کیا تھا کہ دلیف صاحب کا ریکارڈ تک ٹور کیا تھا دلیف صاحب دلیف صاحب اپنے پیچھے اتنی سمپتی چھوڑ جائیں لیکن وہ سمپتی پر راج بھوگنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ کہاں کسی نے سوچا تھا فلم اندسٹری میں کسمت بھی تو کام آنے جائے صرف اور صرف پیسو سے کچھ نہیں ہوتا باقی میں صرف پیسے ہی زندگی جینے کیلئے مائنے نہیں رکھتے یہ دلیف صاحب نے فلم میں تو سیکھ دیا اصل زندگی میں ان کی ہی زندگی نے یہ سبق لوگوں کو دی 11 دسمبر 1922 میں جن دینے والے دلیف صاحب جو پاکستان کی پیشاور کی کسا خوانی بازار میں پلے بڑھیں بچپن جن کی وہیں 90 سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہنے والے دلیف صاحب 90 سال تک زندگی گزار کر پی ڈی ہندو جا ہسپٹل میڈیکل ریزارٹ سنٹر میں ہمیشہ کیلئے چل بسیں اور سے پہلے آپ کو بتا دیں ایک اور بات اس ریپورٹ کانت کرنے سے پہلے سائرہ بانو ہی نہیں سائرہ بانو کی ہوتے ہوئے دلیف صاحب کا نام آسمہ رحمان سے جڑا تھا پاکستان کی اس مہیلہ کے ساتھ دلیف نے دو سال کی لیے شادی رچائی تھی کہا جاتا ہے سائرہ ماں نہیں بن رہی تھی سائرہ بانو تب دلیف صاحب نے آسمہ